موسیقی اور ان کو کتنے ریٹس پر بک کیا جا سکتا ہے اور اس میں کتنے سال کا پیمنٹ پلان ہے اور نمبر تھری اس کے جو نووہ کے اس وقت بلوک کی ڈیولپنٹ کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے ایک اور بات بھی آدھی چھوٹی سی کہ اس بلوک کو اس کا نام ہے جو کہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے تو اسی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ کہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے یہ نام جو ہے اسپورٹس کا یہ ڈرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سپورٹس اور یہ اس کی لوکیشن ایسی رکھی گئی ہے کہ اس بلوک کو جو سپورٹس کمپلیکس ہے نووہ سٹیٹی کا سپورٹس زیسٹک ہے اس کے بالکل ایڈجسن رکھا گیا ہے اس میں جو کٹنگ سائزز ہیں پلوٹس کی اب جو ایمپورٹنٹ سوال ہے وہاں کہ کس سائز کے پلوٹس یہاں پر اویلیبل ہیں اس میں صرف دو سائزز کے پلوٹس ہیں جو اویلیبل ہیں نمبر ون اس کے ایٹ مرلا اور نمبر ٹو فورٹین مرلا اب ان دو سائزز کے علاوہ یہاں پہ کسی اور سائزز کی کٹنگ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ نہ پانچ مرلا کے پلوٹس ہیں نہ یہاں پہ دس مرلا کے پلوٹس ہیں نہ یہاں پہ ایک کنال کے پلوٹس ہیں صرف دو سائزز کے پلوٹس ہیں جو اس ڈسٹک میں رکھے گئی ہیں جس کی ویسے اس ڈسٹک کی کافی زیادہ خوبصورتی نمائع ہو جائے گی کہ تمام خرچوں گے وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے میرا خیال ہے کہ ایک ڈسٹک کے لیفٹ سائیڈ پر رکھتی ہے جائے گا فورٹین مرلا رائٹ سائیڈ پر رکھتی ہے جائے گا فور ایٹ مرلا تو تمام کی جو ایک الیویشن ہوتی ہے ایک لکھ ہوتی ہے پورے بلوک کی یا پورے ڈسٹک کی وہ ایک جیسی ہو جائے گی تو اس سے کافی زیادہ جو لوگ بھی اس میں رہیں گے یہاں اوورال جو آوٹ لکھ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوورال اس کی نزائن ہوتا ہے بلوک کا وہ کافی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا کیونکہ اس کی لینڈسکیپ کافی اچھی بنے گی اب بات کرتے ہیں جی اس میں جو دو سائزز آفر کیے جا رہے ہیں ان سائزز کی اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس آف ڈیویلپمنٹ ہے وہ کیا ہے میں پرائسیز ایکسپرین کر دوں گا بٹ کرنٹ سٹیٹس آف ڈیویلپمنٹ کیا ہے اب یہ جو بلوک ہے سپورٹس بلوک اس بلوک کے اگر سائٹ آپ نووہ سٹیٹی کی وزٹ کرتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کو نووہ سٹیٹی کی سائٹ پہ اس کی ڈیویلپمنٹ جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس کی ہوئی نظر آتی ہے اور گراؤنڈ فیزیکلی آپ اس کو وٹنس کر سکتے ہیں سب سے پہلے جی وہاں پہ ٹینس کورٹ آلیڈی بنے ہوا ہے جوگنگ ٹریک پہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو باقی سپورٹس کے لیے باقی منی سٹیڈیم منی گولف کورس اور اس طرح چیزیں ہوں گی یہ چیزیں یہاں پہ آنے والے دنوں میں کمپلیٹ کی جائیں گی جس کی لینڈ پہ آلیڈی کافی زیادہ لیولنگ کا کام جو ہے اس کا آغاز ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس پہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے اچھی خوبصورت انداز میں اس پہ مزید ڈیویلپمنٹ کی جائے گی جاندک بات ہے جی ان میں پلوٹ کے سائزز کی ان کی پرائیسز کے حوالے سے تو ان میں دو سائزز کے پلوٹ ہیں اور ان کی جو پرائیسز ہیں وہ ایسے طرح سے ہیں کہ جو آٹھ مرلا کا پلوٹ ہے اس کی جو ڈاؤن پیرمنٹ ہے وہ بنتی ہے آپ کی ٹوٹل پلوٹ کی پرائیس بنتی ہے چالیس لاکھ چالیس ہزار روپے اور اس کی جو ڈاؤن پیرمنٹ بنتی ہے وہ صرف اس کی ٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ کہہ لیں اس ڈاؤن پیرمنٹ کے ساتھ آپ اس بلوک میں آٹھ مرلا کا پلوٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اب آتے ہیں جی سیکنڈ پوائنٹ پر اس کے کہ سیکنڈ پوائنٹ میں اس کے جو فورٹین مرلا کے پلوٹس ہیں ان کی پرائیسز کیا ہیں تو فورٹین مرلا کے پلوٹ کی جو پرائیسز ہیں وہ دیٹ اس سکسٹی سیون لیگ اور اس کی جو ڈاؤن پیرمنٹ ہے وہ بنتی ہے صرف سات لاکھ دو ہزار روپے اب ان دونوں پلوٹ کی پرائیسز سے ہٹ کے ان دونوں پرائیسز میں کوئی اچھی بات جو ہے کہ آٹھ مرلا پلوٹ میں بھی اور چودہ مرلا پلوٹ میں بھی ان دونوں پلوٹس میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہیں یعنی کہ یہ سوائٹی کے لمسم چارجز ہیں اس میں کوئی ایکسٹرا چارجز شامل نہیں ہے سبجیکٹ ٹو کہ آپ کوئی کٹیگری پلوٹ بائے نہیں کرتے کٹیگری پلوٹ سے پلوٹ مراد مین روڈ کارنر پارک فیس ان کی کٹیگری چارجز ہوں گے وہ اس سے بعد میں ہوں گے وہ پوزیشن کی بات آفر کی جائیں گے لیکن باقی جتنے اس کی پلوٹ کی پلوٹس ہیں وہ ساری اسی طرح ہوں گی اور یہ چار سال کے پیمنٹ پلان پر آفر کیا جا رہا ہے اس میں ٹین پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ کے بعد باقی جو آپ کا پلان ہوگا وہ آپ کی چار سال کے پیمنٹ پلان پر ہوگا اور یہ بیسٹ بہت سیگنگ اس کا ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرسنڈ وہ آپ نے پوزیشن پر دینی ہے اس پلوٹ کو اپنے بجٹ کے مطابق بڑا ایزیلی اس کو اٹجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے جو ڈیویلپنٹ چارجز میں شامل آلڈی ہیں تو آپ کو ایکسٹر چارجز بے نہیں کرنے تو کافی حد تک آپ کی فیزیبیلٹی بن جائے گی نووہ سٹی کی لوکیشن کے حوالے سے میں آلڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائی بیٹن پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو اوورال نووہ سٹی کے حوالے سے یہ نئی اپ ڈیٹ تھی نئے بلوگ کے حوالے سے میں آنے والے دنوں میں ڈیٹیل کی ٹرائے کروں گا کہ اس کی میں سائٹ کی وزیٹ کوشش کر کے سائٹ کی ڈیٹیل ویڈیو بنا کے وہ بھی آپ لوگوں کو سامنے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس سے مرکمل طریقے سے اپنی انویسمنٹ سے پہلے آپ اس کو فال آب لے سکیں کہ آپ جہاں پہ انویسمنٹ کریں گے وہ ایریا کیسا ہوگا اگر آپ کو نووہ سٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرے نمبر آپ کے سکرین پر اویلیبل ہے مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجے جائزت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو تک کے لیے